اسلامی کو دوستو آفتاب مطابع حاضر ہے اور ایک میرا اپنا ہی انگلیش تا جملہ ہے اور میرا اپنا ہی ترجمہ ہے کہ میں اپنی آئی دے آ گیا لہٰذا شاہین ونڈے دی ترانٹی ٹو انٹیچ بھی واپس آ چکے نے اور آج جس طرح سری ٹیم کھیڈی ہو بھی تو ساں بے اکھلے ہیں بیٹنگ آرڈر بھی تو ساں بے اکھلے ہیں اسلام علیکم جی شاداب خان آپ کے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے فیضان لکھانی اور آمیر آپ سوال کریں اسلام علیکم شاداب طف دے بٹ کیا ہو جاتا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک دن اتنی زبردست ٹیم ہوتی ہے کہ دو سو بتیس کر کے اگلے کو بھی دووش لیتی ہے پھر اگلے روز وہی ٹیم ایک اچھی خاصی پوشن ہے پچاس کے آگاستے بات بھی چیز نہیں کر پاتی پرابلم کہاں اور یہ کس طرح انیلائز کریں گے اور انکانسسٹنسی ورلڈ کف سے پہلے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل جس طرح کہ ہمارے ٹیم لاس مینج میں کھیلے انفورچلی ہم اس طرح پرفارم نہیں کر پہ لیکن میرے خیال سے جو ہمارے ٹیس رنس ہمیں لگتا ہے کہ بولنگ وائز میں ہمیں تھوڑا زیادہ ہو گئے لیکن آپ کو کریٹت دینا پڑے گا ان کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ورڈ فورم ایڈمن نمبر وان ٹیم ہے تو اور ان کی ہوم کنڈیشن بھی تھی تو انہوں نے اچھا جیٹلائز کیا جو ہم لیک کا رہے تھے میرے خیال سے ہم نے ٹیس رنس زیادہ دی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سٹرگل ہو سلام علیکم شہداد شہداد یہ جو آپ کا بیٹنگ آرڈر کے بارے میں دارا کوئی بتائیں کہ کیا آپ کی تنکنگ کی کیا تنکنگ تھی کیا تنکنگ کی کیا تنکنگ تھی کہ آج جو ہم نے بیٹنگ آرڈر یوز کیا تھوڑا سائسا لگا کہ ہم لوگ تھوڑا پینک کر گیا نہیں میرے خیال سے بیٹنگ آرڈر ہمارا تکریبا ہی ہی کھیرا کیونکہ ہم نے کوشی کیا کہ جو جس نمبر پر پرفارم کر رہا ہے اس کو نمبر بھی کھلایا جائے اور بالکل میٹل آرڈر میں ہمارا تھوڑی سی گلتی ہوئی ہے لیکن اب ہمیں اس کو کور کر کے نیکس میجمنٹ سائیڈر ہاتھ کوشی کریں گے کہ اس میں یہ دوبارہ گلتی نہ ہو اور انشاءاللہ جیت نے کوشش کریں گے شاہد آشمی اور آمیر ملک شاہد آب سلام علیکم شاہد آب دے میش تھا دے میش تھا زائی پشتھی کیوں ہم نے ٹالس جیت کے پہلے بیٹنگ نہیں کی جبکہ ہم نے پچھلے میچ میں بیٹنگ کی تھی بورٹ رن سجائے اور اتنا اچھا میچ جیتا اور دوسرے ہم نے کیا ایک سپنر کم کلایا ہے اس لئے کہ انہوں نے تین سپنر سے بولنگ کروائی ہم نے دو سپنر سے یا ہم نے افیس سے بولنگ نہیں کروائی جی بالکل آپ کو بتا ہے کہ ہم جو پچھلے ٹی ٹوینڈیز ہیں اس میں کافی اچھا چیز کہہ رہے تھے اور ہم نے دوے اپوزیچن کی سٹینٹ بھی دیکھنے ہوتے اس سے ساپ سے ہمارا ڈیسیجن دیا گیا اور نو ڈاؤٹ کیونکہ وہ اچھا کھیلے ہیں انہوں نے اچھی کنڈیشن یوز کیے اور سپنرز میرے خیال سے ان کا بھی جو مہین بھئی بولنگ کر رہے تھے وہ پارٹ ٹائمر تھے ہمارے پاس حفیس بھئی تھے لیکن ہمارے پاس بیسی سوچیشن نہیں ہے جہاں حفیس بھئی کو بولنگ کرائی جائے تو میرے خیال سے سپنر وائز میڈل اور اواز میں بھی ہمارے اچھی بولنگ ہوئی ہے تو میرے خیال سے انفرشنلی وہ جو تیس رنس ہمیں بیس سے پچیس رنس یا تیس رنس آپ کیا سکتے ہیں جو ایکسرا ہوا ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سٹرگل کی اگر یہ وانسیمٹی ٹوٹل ہوتا تو رزرل کچھ ہوگا ٹھیک ہے آمیر کا قویشن ہو گیا تو is there someone who wants to ask question in English I have a question جی دانیل شاہداب بابر نے پوستمچ پریزنٹیشن پر کاثا کہ فرسٹ انیگ میں اس طرح بول سپن نہیں ہوئی جس طرح سیکنڈ انیگ میں ہوئی تو یہ تی ٹوانٹی میں اس طرح کنڈیشن زیادہ ویڈی کرنا انیزوالا تو آپ بولنگ اس انتینشن سے کرا آرہے تھے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کھا رہے تھے کہ سپن ہوگی یا پھر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک یا سجب سیکنڈ انیگ آئی تو کنڈیشنز بدل گے سپن بولنگ کے لیے بلکل بابر نے بولا کہ کنڈیشن چینج ہوئی ہیں تی ٹوانٹی میں کیونکہ دو تین دن سے دوب لاغ رہی تھی اور جو میں لاسٹ اول بھی اپنا کرانے آیا تھا تو اس میں گریپ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور ادھر سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ گریپ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا اور جس طرح کے سیکنڈ انی میں آپ دیکھا ہے کہ سلو بان میں گریپ ہو رہے تھے اور ان کا سپننرز کے بول کا بھی گریپ ہو رہے تھا تو بالکل کنڈیشن چینج ہوئی ہے اور میرے خواہد سے انہوں نے اچھی اٹریلائز کی اپنی کنیشن تکیو سوہمار جی انشاءاللہ کلا منا ٹریول ہے اور پرسو ہم دو آج کے پر انشاءاللہ پر باندھ تکیو تکیو اللہ